ایک اور شیخ تھے جن کے تین سٹوڈنٹس تھے دو جو تھے نا وہ ذرا شرارتی قسم کے تھے اور ایک جو تھا وہ ذرا ہماری زبان میں کہتے ہیں ذرا نرڈی قسم کا تھا لیکن تھا وہ ان کا فیورٹ بڑا پڑھاکو قسم کا کتابی قسم کا بچہ تھا وہ تو وہ جو دو سٹوڈنٹس دوسرے تھے ذرا شرارتی قسم کے انہوں نے آکے ایک دفعہ شیخ صاحب سے کہا کہ شیخ صاحب ہم آپ سے نا ایک کمپلین لے کے آئے ہیں انہوں نے کہا کیا کمپلین ہے کہتے کمپلین یہ کہ یہ آپ کا لادلہ کیوں ہے ہر چیز ہوتی ہے اس کو آپ فیور کرتے ہیں اس کو آپ فیور کرتے ہیں حالانکہ ہمارے میں کوئی کمی ہے ایسی کیا بات ہے تو انہوں نے کہا چلو میں تمہوں کا ٹیسٹ لیتا ہوں تمہوں کی سائنمنٹ ہے سائنمنٹ یہ ہے کہ کہیں سے مرگی پکڑو حلال کی مرگی ہونی چاہیے چوری کی نہیں کہیں سے مرگی پکڑو اور اس کو جا کے کسی ایسی جگہ پر زبا کر کے آؤ جہاں پہ کوئی تمہیں نہ دیکھے آجاتینوں اپنے اپنے رستوں میں نکل گئے پہلا والا جو ہے وہ شہر یا گاؤں جو تھا اس کی بستی کے بلکل کونے میں چلا گیا دیوار کے پاس درخت کے پیچھے پتھر کے چھپ گیا اس نے جو نا دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے اس نے مرگی زبا کی وہاں پہ اس نے وہ پکانا شروع کیا چپ چاپ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اور اس نے اپنی کڑائی بنا لی تھی دوسرا جو تھا وہ وہ گاؤں سے بھی باہر نکل گیا اس نے کہا ایسی کتہ ایسی یہ تو پتھر کی پیچھے چھپے نا میں تو اس کی پیچھے پیچھے جا رہا ہوں وہ گاؤں سے باہر نکل گیا وہ گاؤں سے باہر نکلا اور اس کے بعد کہیں جنگل بیابان میں جا کر اس نے وہاں پہ مرگی زبا کی وہاں پہ اس کو پکائے حکایا اور دیکھا میک شور کیا کسی نے بھی نہیں دیکھا اور پھر وہ بھی کڑائی لے کے آ گیا اور پہلے والا بھی کڑائی لے کے آ گیا تیسرا جو سٹوڈنٹ تھا جو ایکچلی شیخ کا فیورٹ تھا وہ واپس ہی نہیں آیا ایک دن دو دن تین دن چار دن ہفتے بعد وہ بچارہ واپس آتا ہے اور جب تو واپس آ رہا تھا تو یہ حس حس کے پاغل ہو رہے تھے کہ مزاق ہو رہا تھے کہ بھئی تو اچھا نکلے ہم تو کڑائی بنا کے ہم نے شیخ کچھ نہ کھلا بھی دیا اور تم کہاں سے گھوم کے آ رہے ہو تو کہتا ہے شیخ میں بہت پھر رہا ہوں سر میں بہت پھر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا کہتا ہے میں کچھ بھی دیکھ رہی ہے آپ کے پاس شیخ نے اس کی طرح پوائنٹ کیا اور نے کہا اس لیے یہ میرا فیورٹ ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے اصل میں بات یہ کی جو تقوی ہوتا ہے وہ یہ چیز ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے میں کہیں تنہائی میں ہوں میں کہیں پہ بھی ہوں اللہ اس آلویز وٹنس ہو پہ بھی اور وہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے یہ وہ اللہ کا ذکر ہے جو کہ ہمیں اپنی لائف میں لے کے آنا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا بزنس ٹریڈ وغیرہ ان کو اللہ کی ذکر سے غافل نہیں کرتا اب یہ کون سا ذکر ہے بھئی کہ جو بندہ بزنس بھی کر رہا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے بزنس بھی ہو رہا ہے اب ذکر بھی چل رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں تقوی یعنی ایسا اللہ کا ذکر ایسی اللہ کی یاد جو ہر وقت آپ کے دل میں رہتی ہے آج کل سب سے کومن جو ایکسکیوس ہے نا اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے پاس نماز کا ٹائم کیوں نہیں ہوتا یا اللہ کے ذکر کا ٹائم کیوں نہیں ہوتا یا قرآن پڑھنے کے ٹائم کیوں نہیں ہوتا کہتے ہیں ہم یا تو کام میں بزنی ہیں یا مال ہے مردوں کا ناملی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ہم مال کمارے ہیں بھئی حلال رزق کمانا بھی تو عبادت ہی ہے نا حلال رزق کمارے ہیں اس لیے وہ ٹائم نہیں ملتا ان چیزوں کا اللہ کے ذکر کا ٹائم نہیں ملتا عورتوں سے پوچھیں ہوں کہتے ہیں بچے پال رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ ایک سیوز نہ بنانا اللہ کو پتا ہے نا اللہ نے ہمیں پیدا کیا اللہ کو پتا تھا کہ ٹونٹی ٹونٹی ون میں یہ ایک سیوز کوئی بتائے گا کہ جی میرا جاب میں بہت بیزنی ہو جی کام آج کل بڑا ہے آج کل تو پریشر بڑا ہے یا کوئی عورت کہے گے جی میرے بچے جانے ان کو پال پال کے میرا تو سر کھاپ گیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی تمہارا مین مقصد جو تھا اللہ کے ذکر اس سے کوئی چیز تمہیں غافل کرتے اور اگر ایسا ہو گیا تو تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گئے so don't make this an excuse not to get connected to اللہ سبحانہ وتعالی